سامین محترم سامین صاحب پچھلے پروگرام میں ان کا تفصیلی تعرف ہو چکا ہے سائیکالوجسٹ ہیں اور ان سے ہم وہ مخصوص ٹپس جو ہیں وہ لینے کی کوشش کریں گے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں وہ خصوصیات کہ جن کا کامیاب ہونے کے لیے جن کا ایک انسانی شخصیت کے اندر ہونا ضروری ہے اور پروگرام کی نویت بھی پچھلے جو قسط ہی ہماری اس میں ڈسکس ہو چکی ہے تو آج ہم سوراب خان صاحب سے پوچھیں گے کہ آج کون سا وہ پوائنٹ ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے اس کا ایک بنیادی کردار ہے جی سوراب صاحب سر فرسٹ فال تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے لاسٹ ٹیم کچھ بنیادی چیزوں کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ وہ خوبیاں ایک ینگ پرسن میں ہوتی ہیں اور اسے ہم نے کس طرح سے انگریز کرنا ہے اور ایک نوجوان پرسن جو ہے اس کے لائف میں مسائل کون کون سے ہیں اسی قسم کی حوالے سے ہمارا آج کا جو مضوع ہوگا انشاءاللہ وہ ہوگا ثابت قدمی چونکہ میں جس چیز کو سمجھ رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے اس میں موجود ہے کہ وہ کام شروع کرتے ہیں لیکن اس پر مسائل کشکار ہوتے ہیں وہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بیسیکلی ثابت قدمی ہے کیا ہے تو آج ہم انشاءاللہ اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے صحیح ہے ثابت قدمی یعنی جس کو انگلیش میں ڈیٹرمنیشن کہتے ہیں آپ کے خیال میں وہ ایک ایسی ضروری خصوصیت ہے جو کامیابی کے لیے ایک زینہ فراہم کرتی ہے تو بیسیکلی کیا مفہوم ہے کیا مطلب ہے ڈیٹرمنیشن کا بیسیکلی اس کا جو مین تصور ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کی زندگی کے انتظامات ہیں اور چوائیس ہیں اس کے لیے جو وہ کوشش کر رہے ہیں اس کی صلاحیت سے مراد ہے اب جو ورڈ ہے ثابت قدمی اس سے مراد یہ ہے کہ وٹیور گوئنگان جو بھی ہو رہے ہیں آپ نے اپنی راستے پر رہنے اس سے لیفٹ رائٹ موو نہیں کرنا صحیح ہے تو ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے راستے میں جو بھی مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا ہے اور آپ نے اپنا جو مشن ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اس کے طرف موو کرتے رہنا ہے بلکل یہی چیز ہے چونکہ جب آپ گول اچیف کرنا نکلتے ہیں تو ہارڈ شیپ مسائل بہت سارے ایشیوز پریشانیاں آتی ہیں آج آپ یہ بتائیں کہ اچیومنٹ اور ڈیٹرمنیشن کا کوئی تعلق ہے آپس میں اس کا آپس میں بہت زیادہ ریلیشن ہے بیسے کے لیے ہم اس چیز کو پہلے سمجھیں گے کہ جو ورڈ ہے ڈیٹرمنیشن یہ ہے کیا ہے اس طرح میں نے آپ سے بھی ڈسکس کیا کہ جو بھی ہو رہے ہیں اس میں بیسے کے لیے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اچیف تو کچھ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے راستہ کون سا چوز کرنا ہے راستے میں انے والے مسائل کون کون سی ہیں اچیومنٹ کا اور ثابت قدمی کا آپس میں اتنا بڑا ریلیشن ہے کہ اچیومنٹ ثابت قدمی کے بغیر آتی نہیں ہے سر اگر مثال کے طور پر ایک بندہ نے کوئی چیز چوز کرنی ہے اب اس کے پاس دو اوپشن ہیں کیا وہ دل کی بات کو مانے گا اگر ہم بات کر رہے ہیں جو انسانی دل ہے دل کا کیا ہے یہ ایک میٹ میں خوش ہو جائے گا اور ایک میٹ میں ریپریس ہو جائے گا ہم نے اس میں دل کی بات نہیں ماننی ہوتی ہم نے وہ کام کرنا جو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے ہمیں پتہ یہ ہمارے لئے ٹھیک ہے ہم نے وہ کام کرنا ہوگا تو ثابت قدمی میں انسان سٹیپ بائی سٹیپ کام کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا گول سیٹ کر لیے اور یہ میرا شارٹ پیریٹ کا گول سیٹ ہے یا لانگ پیریٹ کا گول سیٹ ہے اس کے لئے جب وہ ریگولر بیس کی اوپر ورکنگ کرتا ہے اگر آج اس دن چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے لگا کر کام کی ہے جب وہ شام کو آئے گا تو آکے اوبر ہیڈ لائن پر لگا دے گا نشان کہ میرا آج کا کام ہو چکے ہیں تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے نیکس ٹھیک کون سا کام کرنا یہوں وہ سٹیپ بائی سٹیپ کام کرتا ہے صحیح ہو رہی ہوتی ہے صحیح ہے سامنے مطرم پروگرام کام سے کامیابی اس وقت آپ سمات فرما رہے ہیں رفا ایف ایف ایم ون زیلو ٹو پوائنٹو پر اور میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت ہمارے فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی براہ راست پیش کیا جا رہا ہے فیس بک کا جو پیج ہے ہمارا رفا ایف 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 ایم ون زیلو ٹو پوائنٹو کا پیج اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو اس پروگرام کو آپ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں اور ایک سہولت یہ بھی موجود رہے گی کہ کوئی کچھ پوچھنا چاہیں آپ کو سوال کرنا چاہیں تو کومنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سوراب خان صاحب جو ایک سائکالوجسٹ ہیں اور ان سے ہم ایسی معلومات حاصل کر رہے ہیں جو کامیاب ہونے کے لیے بندے کی شخصیت کے اندر ہونا ضروری ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈیٹرمنیشن کے متعلق ہے وہ ثابت قدمی کے حوالے سے ہے اور اسی پہ ہم مزید گفتگو کریں گے سوراب خان صاحب کے پاس سوراب صاحب ہوتا ہی ہوئے کہ بعض اوقات لوگ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ جو ہے متعین کرتے ہیں اس کے طرف وہ کچھ پیش قدمی بھی کرتے ہیں لیکن پھر وہ دھورا چھوڑ دیتے ہیں کام کو اور کسی اور طرف نکل جاتے ہیں تو اس چیز کو کیسے مینج کیا جائے کیا یہ چیز آپ کی کامیابی کے اندر جو ہے کہ ہرڈل پیدا کرتی ہے بالکل کرتی ہے اچھا ارفان صاحب مجھے اس کیلئے آپ سے اجازت چاہی ہو کہ میں تھوڑا اس کو ڈیپ میں لے جی جی اچھا فرسٹ اف آل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ کام سٹارٹ کر رہے وہ دیکھتا کہ اس چیز کو ہے اپنی اچیومنٹ کو اچیومنٹ کیلئے جو ورکنگ ہوتی ہے اس پہ وہ فوکس نہیں کر پاتا اب ایک بندہ نے گول سیٹ کر لیا کہ میں نے یہ کام لائف میں کرنا ہے یہ میرا ڈیزائر ہے اب اس کے راستے نے جو ورکنگ کرنی ہے وہ کام نہیں کر پاتا دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیں اچیومنٹ فوراں سے حاصل کرنے کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں باس مل جائے جلتی سے مل جائے اب ایک دن کام کیا اوٹ پوٹ اسے اکارڈنگلی ملی ہمیں ہوسطہ ملتا ہمیں اپریشیئٹ ہوتے ہیں اگلے دن کام کرنے کا ہمارا دل کرتا ہے جب ہم سیکنڈے وہ کام کریں گے نیکس ٹھیک کریں گے تو اگر اس کی آؤٹ پوٹ اس پر تھوڑا لو آگی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو لوس کر دیتے ہیں اب ایک ایک ایزمپل لے لیں ورک آؤٹ ہوتا ہے آپ شام کو جاتے ہیں دو گھنٹے ورک آؤٹ کرتے ہیں جب آپ دو گھنٹے ورک آؤٹ کریں گے دیفینیٹلی آپ کے جسم میں ایک نئی قسم کی ویڈیفیکیشن آپ کے لیں یا چیزیں ایسی ہیں جو دوبارہ چینج ہو رہی ہیں آپ کو مزا آنے لگتا ہے سیکنڈ ہے جب آپ جا کے وہ ورک آؤٹ کریں گے تو آپ کو اس قدر نہیں ہوگا جو فرسٹ ہے ہوگا تیسرے دن اس کی نسبت بھی کام ہوگا تو اس طرح جب آؤٹ پوٹ ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو ہم کام کرنے میں خوشی فیل کرتی ہیں چونکہ وہ ہمارا انٹرسٹ بن جاتا ہے ادروائز جب اس میں ہمیں خوشی فیل نہیں ہوتی ہے ہمیں وہ آؤٹ پوٹ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں جب وہ نہیں مل پاتی تو ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں اس کی بہت سی ریزنز ہیں جس طرح میں نے اس کی ڈیفینیشن آپ سے ڈسکس کی ہے ہم نے اپنی راستے پر جمع رہنا ہے اب ہم نے اپنی راستے پر جمع رہنا ہے چونکہ بہت سے مسائل تو اندر ہوتے ہیں ایک نظریہ کے مطابق نائنٹی پرسنٹ مسائل ہمارے اندر ہوتے ہیں باقی پیچھے دس پرسنٹ جو بچتے ہیں وہ باہر کے ہوتے ہیں اب سب کانشیس پارٹ جس طرح ہمارے برینک ہے کانشیس پارٹ سے چیزوں کو جب گزر کے اس میں جب جا کے سیو ہوتی ہیں ہارٹ ڈسک میں تو اس میں بہت سے مسائل شامل ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ وہ بھی نہیں کر سکتے لاسٹ ایم آپ کو فیلئر ملا تھا یہ کام کرنا ہی مشکل ہے یہ پریشانی ہے اور جو آوٹر سائٹ پر ہے لوگوں کی جو باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں آپ نہیں کر سکتے یہ کام آپ کر رہی نہیں سکتے آپ کے لئے مشکل ہے تو اس طرح جو بندہ فارورڈ جا رہا ہے وہ اپنے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے فائٹ نہیں کر پاتا اور جو لوگوں کے جملے ہوتے ہیں ان سے مقابلہ نہیں کر پاتا ان سے مقابلہ کیسے کرنے ہیں صحیح ہے اچھا اب یہ بتائیے گا کہ ڈیٹرمنٹ کیسے بنا جائے کیسے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کی جائے آپ نے جیسے شروع میں فرمایا کہ صلاحیتیں تو قدرت کی طرف سے موجود ہوتی ہیں ان کو پالش کرنا ہوتا ہے تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے ڈیٹرمنٹ بننے کے لئے سر یہ ایک بہت اچھا کوئسٹن ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ آج کی ہر بندے کی ضرورت ہے اب ثابت قدم ہم نے بننا کیسے ہے آپ کو جو چاہیے جو آپ کا گول ہے جو ڈیزائر ہے اس کو اپنے پاس لکھ لیں انسان ہے بات کو انسان بھول سکتے جب ایک چیز آپ کے پاس لکھی ہوگی تو آپ اس چیز کو بار بار ریوائز کر رہے ہیں وہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولے گی اب آپ کا لیٹس پوز ایک مشن ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس کے لئے ثابت قدمی جو آپ نے ہے وہ فرسٹ فال ایک سمال لیول سے آپ کو سٹارٹ کرنی پڑے گی اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا اب میں ایک زمپل ایک اوٹ کروں گا اب اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کر لیں کہ اگلے دو گھنٹے تک موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگاوں گا اس سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کریں کہ آج مکمل دن میں نے فیس بوک نہیں کھولی اپنے آپ سے کمیٹمنٹ کریں اس طرح کی جو چھوڑی چھوڑی کمیٹمنٹ ہے اگر کوئی بندہ میرے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے مجھے غصہ آتا ہے تو میں نے اپنا یہ ایک سیٹ کر لینا میں نے اگر اس سے سمائل پاس کرنی ہے یہ کمیٹمنٹ اپنے آپ سے کر لیں اب لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا میں کہتا ہوں اس سے صرف یہ ہوتا ہے جو ہمارا عوارہ دل ہے یہ کمزور ہوتا ہے دل کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اس انسان کے ساتھ رہنا تو مجھے پھر اس کی بات ماننی پڑے گی نہ کہ میں نے اس کو اپنی بات منوانی ہے اور ہم نے دل کو اپنی بات منوانی ہوتی ہے اور اس کی باتوں میں نہیں آنا ہوتا اب جب آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں تو کرتے کرتے آپ کو جب حوصلہ افضائی مر رہی ہوتی ہے جب آپ نے ایک کمیٹمنٹ کی اور جب آپ نے وہ اچیف کر لی تو ایک اندر سے خوشیہ آپ کو فیل ہوتی ہے تو اگلی دفعہ آپ جب وہ کام کر رہے ہیں یا جب اس سے زیادہ مشکل والا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایک اندر سے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو اس طرح آپ کو خوستہ بھی ملتی اور آپ لائف میں آگے بڑھ سکتے ہیں اچھا آپ نے گول سیٹنگ کی بات کی جی جی تو بسیکلی کسی گول کا اچیو کرنا کامیاب ہونا ہے یا کہ گول جو ہیں وہ سٹیپس ہیں سیڑھیاں ہیں ایک گول آپ اچیو کرتے ہیں پھر دوسرا گول پھر تیسرا گول سر گول اچیو کرنے کے لیے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ آگے جانا پڑے گا آپ برائے راز چھلانگ لگا کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے چونکہ جب آپ اس چیز پر ورکنگ کرتے ہیں جب آپ سٹیپ بے سٹیپ جائیں گے تو آپ کچھ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی آپ کو پتہ لگے گیا ایکسپیرینس کس چیز کا نام ہے انسان سیکھتا کیسے ہمیشہ ایکسپیرینس کہاں سے آتا ہے ایکسپیرینس ہمیشہ رونگ ایکسپیرینس سے آتا ہے جہاں پہ آپ نکام ہوتے ہیں اور جب گوڈ ایکسپیرینس آپ کے پاس آتا ہے تو وہاں سے پھر آگئی آپ کی لائف آسان ہو جاتی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ جانے سے آپ کی ورکنگ بھی آسان ہوتے جاتی ہے گول آپ کی نظر کے جب سامنے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس کا ناج ایک آسان سا گولی آپ کو بتاتا ہوں آپ کا گول ہے میں نے یہ کام کرنا ہے اپنے پاس لکھ لیں میں یہ آر ایڈی کر چکا ہوں میں یہ آر ایڈی بن چکا ہوں میں نے یہ حاصل کرنا ہے یہ میرے پاس آر ایڈی آ چکا ہے اب کیا کریں اس کو بار بار ریڈ اوٹ کریں اب آگے چل کے جب میں سب کانشیس پارٹ کو ڈسکس کروں گا میں بتاؤں گا کہ جب اس میں چیزیں بار بار کانشیس پارٹ سے آتی ہیں پھر وہ آسانی سے نکل نہیں پاتی چونکہ ہمارا جو پورا جسم میں یہ ایک ریبورٹک مشین ہے اس کو کنٹرول کرنے والا تو ہمارا مائنڈ ہے جب مائنڈ میں وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ میں یہ بند چکا ہوں میرے پاس یہ چیزیں ہیں تو جب مائنڈ سے جو سگنل آنے ہمارے پورے جسم کو جو ہمارے بلڈ کے ساتھ سرکولیشن ہو رہی ہے اس کے طرح تو دیفنیٹلی ہم جو ایکٹ کریں گے وہ ایکٹی مصبت ہو گا اور اس میں وہی کام ہوں گے جو ہم آگے جا کے کرنے والے ہیں نیگیٹیفٹی ہمارے اندر بلکل بھی نہیں ہوگی صحیح ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ الفاظ کتنے پاور رکھتے ہیں الفاظ کا مہار بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے نیگیٹیف تھوٹس آتی ہیں میں جب رات سونے کے لیے جاتا ہوں تین تین چار چار گھنٹے میں لیٹا رہتا ہوں نین نہیں آتی نیگیٹیف تھوٹس آتی ہیں آج میں اس چیز کو ڈسکس کروں گا کہ تھوٹس بنتی کیسے بیسے کے لیے ہمارے پاس جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے سنسرز ہیں ان کے ثرو آنکھیں، واشنگ پرپس کے لیے کان، سننے کے لیے زبان، سپیکنگ کے لیے اور ہاتھ ایکٹ کے لیے یہ جو چار سنسر ہیں ان کے ثرو ہماری سوچ بنتی ہے مثال کے طور پہ ہم نے کچھ دیکھا ہے ہم نے کچھ سنا ہے ہم نے کچھ بولا ہے ہم نے کچھ ایکٹ کیا ہے اب وہ کام انوانٹیڈلی بھی کسی نہ کسی طرح سے کانشیس پارٹ میں تو آ رہا ہے اور کانشیس پارٹ سے گزرتی ہو جا کے سب کانشیس پارٹ میں سٹور ہو رہا ہے باہر 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 کرنے سے وہاں جا کے سٹور ہو رہا ہے اسمبل میں کوٹ کروں گا جب میں فرس ٹیم یہاں پہ آیا تھا تو مجھے راستہ کا پتہ نہیں تھا میں نے ایک بندے سے راستہ پوچھا یہاں پہ کس طرح جانا ہے کہاں سے لوکل گاڑی ملتی ہے موٹسیکل کیسے جائے گا یہ وہ اب جب میں سیکنڈ ٹیم آیا ہوں تو مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں موٹسیکل پہ بندہ بیٹھا سٹارٹ کیا اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پہ آ چکا ہے اور راستے میں آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ میں نہ یہاں سے لیفٹ ٹرائٹ موف کرنا یہ کرنا وہ کرنا بکاز وہ راستہ بار بار آنے کی وجہ سے سب کانشیس پارٹ میں سٹور ہو چکا ہے تو کیا ہم الفاظ کی جو امپورٹنس ہمیں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہم ایکٹ کریں پوزیٹیو واش کریں پوزیٹیو لیسننگ پوزیٹیو ہماری سپیکنگ پوزیٹیو جب یہ چار سنسر ہی مصبت کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی سب کانشیس پارٹ میں جو جائے گا وہ کیا ہوگا وہ مصبت چیزیں ہوگی اب ہر چیز کی آؤٹپوٹ ہوتی ہے گیف کپوزیٹ کیا ہے گیٹ ہے آپ جو دیتے ہیں وہی آپ لیتے ہیں اب جب چار سنسر کے طرح آپ کے مائن میں صرف مصبت باتیں آئیں ہیں اچیومنٹ کی باتیں آئیں ہیں کامیابی کی باتیں آئیں ہیں کچھ کرنے کا جو آپ کا خواب ہے اس کی جو ایکٹیوٹیز آپ کے مائن میں آئیں ہیں تو ڈیفینیٹلی جب وہاں سے آؤٹپوٹ نکلے گی تو وہ مصبت ہوگی اس میں آپ کو نظر آ رہا گا کہ میں نے اچیومنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے اپنے آپ کو لائف میں آگے بیلڈ اپ کرنے ہیں یہ جو نیگیٹیو تھارٹس آتے ہیں انسان کو تو اس کو کیسے پوزیٹیو کیا جائے کیسے اپنے عادت کو ڈیولپ کیا جائے کہ نیگیٹیو تھارٹس جو آئیں ہی نہ اس کو نیگیٹیو تھارٹس آنے کے لیے اس طرح میں نے ابھی ڈسکس کیے جو چار سنسر ہیں ہمارے ہمیں انہیں مصبت وے میں یوز کرنا پڑے گا اب لوگ لائف میں آگے بڑھ رہتے ہیں میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ نائنٹی پرسنٹ جو عمل دخل ہمارے اندر کے دس پرسنٹ باہر کے میں فرسٹ افال ڈسکس کروں گا جو دس پرسنٹ ہمارے اندر کا پرابلم ہے اس کو اس کے بعد ہم آؤٹر مسائل کو ڈسکس کریں گے انہیں مسائل جو ہمارے ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے سب کا انشیس پارٹ میں جا کے بیٹھ چکی ہوتے ہیں ہارڈ ڈسک کے اندر یہ آتے کہاں سے ہیں ہم نے جو ورکنگ کی ہوتی ہے یا اگر کوئی فیلیر ہمارے لائف میں آئے یا اگر کوئی انسیڈنٹ ہمارے لائف میں آئے تو یہ چیزیں جا کے وہاں پہ سٹور ہو گئی ہیں بیٹھ گئی ہیں پھر وہاں سے سوچیں بنتی ہیں نائیکٹیو تھوڈ وہاں سے بنتی ہیں کہ ریسنٹلی یا حال میں یا فلان دن کو آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا اور سمٹیم مسائل اصل میں ہوتی نہیں ہیں ہم صرف تصور کر لیتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا کیا ہم اپنے مائنڈ کو خموش نہیں رکھ سکتے خموش رکھنا بھی تو ضروری ہے ہر انسان جس طرح سکون میں اپنی لائف آگے سپینڈ کرنا چاہتا ہے اگر ہم کچھ پیریٹ اپنے مائنڈ کو سکون دے دیں تو تھوٹس آنا ہی رک جائیں گی اور ہم نے مائنڈ کو جب سائلنٹ کرنا ہے اس کے لیے جو آپ نے آپ سے بولتے ہیں چپ کے میں دل کے اندر اگر ہم اس پہ خموشی اکتیار کر لیں تو مائنڈ میں جو تھوٹس کریٹ ہو رہی ہیں وہ بننا ختم ہو جائیں گی انر مسائل جو ہمارے ہیں اس میں ہم نے ایکٹ پوزیٹیف کر کے لیسن پوزیٹیف کر کے اپنی جو تھوٹ پاور ہے اس کو بیلٹ اپ کرنا ہے کہ میرا جو بھی ڈیزائر ہے اس طرح ورڈ ایمپوزیبال ہے اس کے لیے ورکنگ کرنا ہے ایچیفمنٹ کرنا یہی آگے جا کے انسان کو ایچیف کرواتا ہے اب جو دوسری چیز ہے آوٹر مسائل آوٹر مسائل میں ہمیں ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ان چیزوں سے ہمارے اوپر نیگیٹیف تھوٹس کریٹ ہوتی ہیں ایک بندے نے ڈیزائر اپنا سیٹ کیا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس یہ میرا گول ہے میں نے یہ ایچیف کرنا ہے جس طرح میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیا کے چار جو ہمارے سننسر ہیں اب وہ ہمارے اندر کی جو پرسنلٹی ہے اس کو بھی جج کر رہے ہیں آوٹر وے میں بھی کر رہے ہیں اب لوگ اس کی اوپر کیسے ایکٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے یہ پرابلم آپ کو ہوتی ہیں اچھا ان مسائل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے بڑا انٹرسٹنگ کوئسٹن ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کم آپ سے نہیں ہوگا یہ پرابلم آپ کیلئے ایکٹ کر دیں گے آگے بڑھنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اب ان کنڈیشن میں ہمیں ان لوگوں کی بات کو سن لینا چاہیے فاصل میں کیا کہہ رہے ہیں اس میں ایٹی پرسنلٹ لوگ سر ایسی ہوں گے جو اس لئے کہہ رہے ہیں چونکہ ان کی نظر میں وہ نہیں کر سکتے اس لئے آپ نہیں کر سکتے ایسی کنڈیشن میں آپ ان سے جس ایک بات پوچھیں میں نہیں کر سکتا نہیں جس ان سے پوچھیں کیوں اس ورٹ کیوں کا جواب ایٹی پرسنلٹ لوگوں کے پاس نہیں باقی پیچھے بات ٹونٹی پرسنٹ پیپلز ان کے پاس وقعی ان کا جواب ہوتا ہے وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے انہوں نے وہ کام کی ہوتے ہیں ان کی بات کو تحمل سے آرام سے سنیں کہ میں کیوں نہیں کر سکتا کیا مسائل ہیں کیا پریشانی ہیں ان کی بات کو سن کے آرام سے اپنے روم میں جائیں سیپرٹ پلیس پر جائیں ان مسائل کو وہاں جا کے لکھ لیں اور اندر ہی اندر دل میں اس بندے کا شکریہ دا کر لیجئے کہ شکر آپ نے مجھے قبل از وقت آنے والے مسائل سے اگہ کر دیا اب مجھے اگر وہ کام کرنا تو مجھے قبل از وقت انفارم ہو گیا ہے کہ یہ میرے راستے میں آنے والے مسائل ہیں اور ان کا میں نے اپوزیٹ کیا کام کرنا کہ میں ان مسائل سے باہر نکل کے ان کو آور کم کر سکوں کہ کم سکم میں اس کو ڈیکریز کر سکوں سو نیگیٹیف تھوٹ کے لیے ہمیں اپنے اوپر فاکس کرنا ایک مشہور بات ہے کہ اپنے مائنڈ کی پر لائک اس کو ڈگارڈ ہارٹ ٹیم رہیں تاکہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہو جب مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو آپ اس مائنڈ کے بادشاہ ہیں یہ آپ کا غلام ہے خدا نہ خواستہ اگر لائف اسی طرح آگے جا رہی ہے چل رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مائنڈ کے کنٹرول میں ہوں یا مائنڈ میرے کنٹرول میں تو پھر اس طرح اچیفمنٹ کا حاصل ہو جانا تھوٹس کانا یہ ایک عام سی بات ہو جاتی ہے صحیح ہے سامین محترم پروگرام کام سے کامیابی آپ سمات فرما رہے ہیں ریف آئی فیم ونزیرو ٹو پوائنٹ ٹو پر اور یہ پروگرام فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے ونزیرو ٹو پوائنٹ ٹو کا پیج اس پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب صورحاب خان صاحب سائیکالوجسٹ ہیں اور ان سے ہم مفید معلومات لے رہے ہیں کہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے اچھا کافی لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا وہ اختر علی صاحب ہیں احمد رزا ہیں حاشم علی ہیں اور اسی طرح خورم صاحب ہیں ایک سوال ہم سے آیا ہے کہ کالج اور سکول کے طلبہ طلبات کو کن گولز کے اندر ثابت قدمی کا خیال رکھنا چاہیے امتحانات اور اسی طرح جو آن لائن کلاسز ہیں اس طرح اس حالت میں کس طرح اپنے گول کو اچیف کیا جائے خورم صاحب کا سوال آئیے جی حرفان صاحب آپ ایک بچہ سٹوڈنٹ ہے کالج کے یونیورسٹی کے سکول کے اس کو ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے ڈگری لینے اس کا گول جب یہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے ڈگری اچیف کرنے وہ ڈگری اچیف کرنے کے لیے میند کرے گا مقابلہ کرے گا آگے بڑے گا نمبر لینے کے لیے ڈگری تو اس کو مل جائے گی بٹ وہ ایک اچھا انسان جس کے لیے ورڈ ڈیوز کرتے ہیں آج جنٹلمن وہ نہیں بن پاتا ڈیزائر گول آپ ایسے سیٹ کریں کہ وہ چیز جو آپ کو انسان بنائے جو انسان آپ کو بناتی ہے وہ چیز اس کی ورکنگ وہ اصل میں زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کے لیے آپ ایسا کریں جب آپ گول سیٹ کر رہے ہیں آپ چیک کریں کہ اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوگا ملک کو کیا فائدہ ہوگا قوم کو کیا فائدہ ہوگا آپ کا گول ایسا گول ہونا چاہیے اور اگر آپ ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں میٹرک میں ایف ایسی میں انیورسٹی کے سٹوڈنٹیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک اور گول بھی ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو جنٹلمن بنانے جب آپ جنٹلمن ہیں تو آپ کسی بھی شعبے میں بہت آسانی جا سکتے ہیں چونکہ آپ کے اندر ایک انسانیت نام کے چیز آ جاتی ہے آپ کو بات کرنے کا how to speak how to behave یہ ساری skills آپ کے اندر آ جاتی ہیں صحیح ہے آپ کی جو بات اور ایک بڑے خوبصورتی سے ایک شاعر نے بیان کیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اچھا ایسا ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک انر پورشن ہوتا ہے جو آپ کی کامیابی کے راستے میں آڑے آتا ہے اور ایک آوٹر پورشن یعنی کہ انوائیمنٹ ہے آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کا روئیہ کیا ہے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ اگر ان کا روئیہ جو ہے نیگٹیو ہوگا تو یقیناً مسائل پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات بڑا سپورٹیو رول بھی ہوتا ہے آپ کی انوائیمنٹ کا میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو جس میں کچھ جاپانی بچے ہیں اور وہ ان کو کوئی فیزیکل ٹارگٹ ملا ہویا ہے اس سے کوئی جمپ کرنی ہے اور ایک بچہ وہ نہیں کر پا رہا اور وہاں پہ کوئی سیکنڈوں بچے اور ان کے اساتذہ موجود ہیں اور وہ اس بچے کو اتنا انکرج کر رہے ہیں وہ کوئی مزاک نہیں اڑا رہے ہیں اس لکھے وہ نہیں اچیو کر پا رہا وہ جمپ اس رکاوٹ کو عبور نہیں کر پا رہا تو یہ نہیں کہ بچے ہنس رہے ہوں یا اس کا مزاک اڑا رہے ہیں بلکہ وہ اس کو چیئر اپ کر رہے ہیں وہ اس کو انکرج کر رہے ہیں وہ بچہ بار بار ٹرائی کرتا ہے بار بار فیل ہوتا ہے لیکن اسی ویڈیو کے اندر آخر وہ اچیو کر لیتا ہے اور اس کے اچیو منٹ پہ جو بچوں کا جیسچر ہے جو باقی بچوں کا وہ اس قدر پوزیٹیو ہے اور وہ اتنے خوشی محسوس کرتے ہیں اپنے اس ساتھی کو کامیاب ہوتا دیکھ کے ہمارے ہاں کیا صورتحال نظر آتی ہے ہمیں اپنی روئیوں میں آپ کے خیال میں کافی تبدیلی لانے کے ذریعے ہیں ہم عمومن طور پر ڈسکریجنگ روئیے ہوتے ہیں لوگوں کے عام طور پر اچھے بھی ہوتے ہیں بیچ میں لیکن کم ہے مطلب جب ہم بات کرتے ہیں کسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات مجیورٹی پہ ہے میں ایک چھوٹی سی میتمیٹک کنسیڈر کرتے ہیں اب وہ سکول میں ہے اس سے کلاس کے باقی لڑکے کیا کر رہے ہیں آپ میت میں کمزور ہیں اب اس کی حوصلہ آبزائی تو نہیں ہو رہی کیا ہو رہی ہے حوصلہ شک نہیں ہو رہی ہے کلاس ٹیچر بتا رہے بیٹھا آپ کمزور ہیں اب وہ جب گھر پہ آ رہے ہیں والدین اس کے باقی بین بائی کزن رشتہ دار ایک اجیز کو اس کے سامنے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں آپ اس سبجیکٹ میں کمزور ہیں آپ نہیں کر سکتے آپ کو یہ مسائل آپ کو آتا ہی نہیں عرفان صاحب جب وہ بچہ اقزام دینے جائے گا اقزامینیشن حال نے بیٹھا ہوئے کوششن شیٹ اس کو مل گئی ہے اب وہ جب بالپن اٹھا کے لکھنے کے لیے کوشش کر رہے تو پہلی بات اس کے مائن میں کیا آئے گی میں نہیں کر سکتا یہ مشکل ہے بکاس یہ چیز اس کے اندر خود بخود نہیں آئی لوگوں نے اس کے مائنڈ میں ڈالی ہے کیسے جب وہ ان کو دیکھ راتہ جج کرتے ہوئے واشنگ پرپس میں نے بھی جو سنسر کی بات لسنگ پرپس ہمارے ایئرز کی تو وہ بات جا کے سب کانشیس سے فٹ ہو گئی ہے آپ نہیں کر سکتے تو اس چیز میں آگے اولاد کو یا کلاس کے لڑکوں کو آگے بیلٹ اپ کرنے کے لیے اسادسہ کرام اور والدین کو اپنا بہت اہم رول پلے کرنا ہے آپ ان کی غلطیاں انہیں اکیلے میں بتائیں چونکہ میرا خود بھی تعلق ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے اگر آپ ایک بچے کی مسٹیک پوری کلاس کے سامنے ڈسکس کریں گے تو اس سے بچہ سیکھے گا نہیں بلکہ اس بچارے کی جو حسنہ آبزائی ہونی تھی وہ بھی خراب ہو جائے گی اور وہ بچہ نقصان میں چلا جائے گا وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہونا شروع ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو جو مرال ہے اس کو ڈیکریز کرنا شروع کر جائے گا کہ میں باقی بچوں سے کمزور ہوں اس کی جو ایک اپنی ویلی ہے وہ اپنی نظروں میں اس کو کھو دے گا تو اس کا بہتر حل یہ ہے آپ اسے اپریشیٹ کریں کچھ اس کی مسٹیک آپ کو نظر آتی ہے آپ اسے سپریٹلی جا کے اس سے ڈسکس کریں اور یہی کام والدین کو بھی کرنا چاہیے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جس طرح آپ نے بات کی مجیریٹی کی مثال کے طور پہ اگر آپ امسائیوں کے بچے کی بات کریں امسائیوں کا بچہ کی والدین سے کہتا ہے کہ میں نے آئی سی ایس کرنا تو ہمارے والدین کتنا اس کو اپریشیٹ کریں گے گوڈ بیٹا ویری گوڈ آپ کر سکتے ہیں آپ کے میٹرک میں کتنے واقس ہیں ایٹی پلس ویری گوڈ آپ کر سکتے ہیں اب وہی بات اگر اپنا بچہ کر رہے نہیں بیٹا آپ سے نہیں ہو پائے گا آپ اسے کمزور ہیں آپ نہیں کر پائیں گے اب جب وہ سیلف ریسپیکٹ وہ جب ارگومنٹ آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو دیفینیٹلی آپ کا جو حوصلہ ہے جو ثابت قدمی ہے وہ خراب ہوتی ہے اور ایک نیگیٹیو تھوٹ آپ کے مائن میں آتی ہے اگر ایک بندہ مچور نہیں ہے وہ اس کنڈیشن میں ناکام ہو جاتا ہے وہ بہت سے مسائل کا جب شکار ہوتا ہے پھر وہ آگے نہیں بڑھ پاتا میں نے ابھی اس کا جو حسان حال بتایا ہے آپ لوگوں کی بات کو سنیں وہ کیا کہے رہے ہیں ان کو سیپریٹلی اکیلے میں جا کے اپنے پاس لکھیں میں کیوں نہیں کر سکتا وہ ریزن لکھیں میں کیوں نہیں کر سکتا اس کے لیے آنے والے جو ممکنہ صدباب ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں ان کو لکھیں اور دل میں اس بندے کو تینکشی بولیں کہ آپ نے میرے گول کو ایچیف کرنے میں آنے والے جو مسائل تھے مجھے قبل اس وقت انفارم کر دی صحیح ہے اچھا پروریم کا وقت محدود ہے میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک چیز اور میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ ثابت قدمی جو ہے وہ کامیابی کا ایک زینہ ہے یہ بات تو تاہہ ہے تو ثابت قدمی کے حوالے سے اگر انسان اپنے رویے میں جیسے کسی بار بار اشتہال میں آ جانا غصے میں آ جانا تو کیا یہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے ثابت قدم رہنے کو اور پھر یہ کہ کیسے پھر کنٹرول کیا جائے اگر کوئی بندہ بار بار غصہ آتا ہے سر ہم فرسٹ فال اس چیز کو جج کریں گے کہ غصہ اصل میں ہے کیا ہے یہ ہماری ایک فیلنگ سے ایموشن سے ایموشن کیا چیز ہے انرجی ان موشن اس کال ایموشن اب غصہ ایک کنڈیشن ہے آپ کے ایموشن کی جو چیز ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے مطابق ہو جائے جب اس مطابق نہیں ہوتی تو ہم اچھا فیل نہیں کرتا ہمیں غصہ آ رہوتا ہے یہی کنڈیشن ہے لیکن میں نے چیز کی پر جب جا کے ریسرچ کی ہے کہ غصہ کیوں آتا ہے تو مجھے اس کے ایک الگ طرح سے جواب ملے وہ یہ ہے مثال کے طور پر آپ کسی دائرے میں جاب کر رہے ہیں آپ سب آفیس میں گئے آپ کی اپنی کوئی غلطی نہیں تھی آپ وقت سے دس منٹ کبل وہاں پہنچے آپ کا سینئر آپ کا بھو ساتھ ہے بغیر کسی وجہ کے آپ کو ڈھانٹنے شروع کر دیتا ہے مثال کے طور پر آپ کی کوئی غلطی نہیں وہ بیچارہ گھر سے ہے گھر میں اس کے بیوی کے مسئلے مسائل ہیں ماں باپ کے وہاں کے غصہ آپ جو مومن آج کل ہو رہا ہے ہمارے داروں میں اب وہاں پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں ان کی بات کو سن لیتے ہیں وہاں پہ غصہ آتا ہے بہت برداشت کرتے ہیں کیونکہ وہاں برداشت کرنا ضروری ہے سم ٹائم کلاس ٹیچر آپ کو بغیر کسی ریزن کے ڈھانٹ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ شاید کسی نظریہ کو لے کے آپ کو اچھا کرنے کے لیے ڈھانٹ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے خلطی کوئی نہیں ہمیں بغیر کسی ریزن کے یہاں پہ یہ سزا مر رہی یہ انسلٹ کمیں سامنا ہو رہا ہے ہم لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں خموشی اختیار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں چونکہ ہمیں اس بات کا ڈھر ہوتا ہے اگر ہم جاب میں تو ہماری جاب چھوٹ جائے گی اگر ہم اس کے سامنے بھول وہاں پہ ہماری مسٹیک نہیں ہے لیکن ہم نے کہ وہاں پہ کیا جو غصہ بغیر کسی ریزن کے ہمارے اوپر کیا گیا ہمیں بھی غصہ آیا بٹ ہم نے برداشت کیا اب دوسری کنڈیشن کیا ہے ایک بندہ آفیس سے چھوٹی کی گھر واپس کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بولا بیٹا آج سکول میں کیا کام کی ہے اچھا انگلیش کا ٹیسٹ ہوئے دکھائیں کتنے مارکس آئیں میت کا ٹیسٹ ہوئے فیسکس کا مارکس کا ہم کیوں آئیں بیٹا ادھر اس کو مارنے شروع کر دیا غصہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا اگر غصہ ہم کہتے ہیں کہ آتا ہے تو یہ چیز غلط ہے آج ہمیں اس چیز کو مانیں گے غصہ آتا نہیں ہے ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں ہمیں جہاں پہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم غصہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہماری صلاحیت ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم وہاں پہ جان بوجھ کے غصہ کرتے ہیں ایک مشہور بات بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس پروفیشن ہے کوئی چیز ہے آپ کے پاس آپ کی لائف کا پرپس ہے تو آپ کی غلط بات آپ کا غصہ بھی لوگوں کو مزاق لگتا ہے اور جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کا مزاق بھی لوگوں کو غلط لگتا ہے غصہ ثابت قدمی پہ اس طرح سے جا کے اٹریکٹ کرتا ہے جس طرح ایک لوگ کو زنگ لگ جاتا ہے کیونکہ غصہ کرتے وقت آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے آپ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں میں ابھی میں نے اس چیز کو پر ایکسپیریمنٹ اپنے کلاس کے لڑکوں سے کرایا کہ جب آپ مثال کے طور پر کسی کو غصہ کر رہے ہیں بعد میں اسے ایکسکیوز کر دی سوری بول دیا لیکن کہیں نہیں جا کے اس کی اوپر وہ اثر رہ جاتا ہے اور وہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ آپ ایک میخ جس کو بولتی ہیں کیل آپ دیوار میں اس کو لگائیں تھوڑی سے پھر بعد میں نکالیں مین جئی کہ آپ نے کچھ کیا اس کے بعد ایکسکیوز کیا سوری کیا معذرت پیش کی باہت وہ سراخ آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے تو یہی چیز ثابت قدمی میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے تو میں آج آپ نے سننے والے سامحین کو ایک پیغام دوں گا جب بھی آپ کو غصہ آئے سیکنڈ تک خموش رہے اس کے بعد چاہے جو مرضی بولتے ہیں میں نے آپ کو لاسٹر میں ایک بات یہاں ڈسکس کی تھی کہ سب کانشیس پارٹ کو ڈسیئن دے کے ریپلیس کرنے میں پانچ سیکنڈ لگتے ہیں جب وہ پرسن پانچ سیکنڈ تک خموشی اختیار کرے گا تو ڈیفینیٹلی سوچ ریپلیس ہو جائے گی آپ کے مزاج میں دوبارہ وہ جو انکریز پہ صحیح ہے بہت بہت شکریہ میں چاہوں گا کہ آخر میں اگر ہمارے سامین کچھ معلومات لینا چاہیں کچھ سائکولوجیکل سیشن یا ٹیسٹ ہیں اس کی تیاری کرنا چاہیں انٹریویو کی تیاری کرنا چاہیں جو بھی جوب کے لیے جاتے ہیں کہیں بھی بھی جاتے ہیں تو اس حوالے سے چونکہ آپ ایک تربیت دیتے ہیں تو کس طرح سے رابطہ کیا جا سکتا ہے آپ سے کوئی اگر آپ میں اپنا نمبر بھی آن ایر بتا دیتا ہوں جی بیسے کونٹیکٹ کرنے کے لیے چونکہ آپ کو پتا ہے آج کل بیزی لائف ہوتی ہے میری کلاسز ہوتی ہیں تو میں شام پانچ کے بعد فری ہوتا ہوں تو شام پانچ سے لے کے راتوں بجے تک مجھے کونٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی قسم کے نفسیاتی اگزام کی اصول کے لیے انٹریویو کی تیاری کے لیے یا جس طرح آج ایک جنگ پرسن کا آپ کے فیس بک سکرین پر بھی موجود ہوگا اور میں وربلی یہاں ریپیٹ بھی کرتا چلتا ہوں 0341 39 59 401 آئی ریپیٹ 0341 49 69 401 بہت بہت شکریہ سامین مہتم پروگرام کام اس سے کامیابی آپ سمات فرما رہے تھے ریف آئی فیم 102.2 پہ اور اس کے علاوہ یہ پروگرام ہمارے فیس بک کے پیج ریف آئی فیم 102.2 کے پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا فیس بک پہ یہ سہولت موجود ہے کہ آپ جب چاہیں آرکائب میں موجود ہوتا ہے پروگرام کو ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ پروگرام کو کچھ حصہ مس کر چکے ہیں یا نہیں سن پائے تو آپ فیس بک پہ اس کو اینی ٹائم جو ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود رہے جناب سوراب خان سیکالوجسٹ ہیں اور ان سے ہم نے آج ڈیٹرمنیشن کی حوالے سے معلومات حاصل کی کہ کس طرح ڈیٹرمن رہنے سے کامیابی ممکن ہو جاتی ہے ایرفان بھٹیگوری فائی ایف ایم ونزلو ٹو پوائنٹو کے سٹوڈیو سے ازازت دیجئے گا یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براؤڈکاس انجینئر جناب واجد محمود کی ان کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقا